مجھے رشتے تمہیں تکلیق دے ان سے دوری اختیار کر لو بھر چھوٹا ہو یا برا میٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چھوٹیا بھی نہیں آن کبھی گبھی راستوں کو نہیں بڑھ کے خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا اپنے کردار کو اچھا کرو ہر لباس میں اچھے لگو تقبر ایسے بے لگام دھورے کی سواری ہے جو آپ کو ان سے ہائی ناپسندیدہ زبا پر بڑھ گراتا ہے رشتوں کو مجبوط رکھنے کے دو راج ہیں جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تصمیم کریں جب آپ صحیح ہو تو صرف خامو سے اختیار کریں کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا تو الگ الگ باتیں ہیں جگہ لے لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتے کچھ رشتے کرائے کی مکان کی طرح ہوتے ہیں انہیں آپ جتنا مرضی سجادوں چمکادوں دیکھ حال کر لو کبھی اپنے نہیں ہوتے طوفان میں کستیاں اور حمند میں ہستیاں افسر جو بھی جاتی ہیں بھلائی کرتے رہیں بہتے پانی کی طرح برائی خوہی کی نعرہ دک جائے گی کچھرے کی طرح خود سے فمجور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے بھوکہ بری کمال کی چیز ہے کبھی کھا کر دیکھو سمجھدار ہو جاؤ گے اپنے والد اور استاد کی بات غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں دنیا والوں کی نہ سننی پڑے کام کرنے والوں کی قدر کرو کان بھرنے والوں کی نہیں جاہل کے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بوری بات سننے سے پہلے جواب دے دیتا ہے کسی کو عذیت دینے کے بعد بہتر ہوا کہ تم بھی اپنے باری کا انتظار کرو مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے مچائے حاصل کرنا چاہتے ہو تو باج بنو دھوکے باج نہیں درد اللہ سے بانٹ لو تو روکو بھی سکون آ جاتا ہے ایک سا وقت کبھی نہیں رہ سکتا دن بگرتے ہیں سورتے ہیں گجر جاتے ہیں عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے وہ یہ ہاتھ چھوڑائے تو چھوڑ دیا کرے مولانا رومی رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں خداوند کریم تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے خداوند کریم کا پسند دیدہ ترین راستہ مقلوق سے مقبوت چھوڑنا اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بے جید ہو آپ کو غلط سمجھے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ پسی اختیار کر دی جائے مسلسل اہمیت دینے کی باوزود ہوئی اگر رشتے بے قدر اور بد مزاد رہیں تب رہنے کی بہترین زواب حدود ہے نرمی کے ساتھ وہ فتبو کرنا اور درگزر کرنا اس سطح سے بہیں بہتر ہے جس کے بعد دن آزاری ہو انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا جب کسی انسان کے لیے ہمارے دن میں کرواحت آزاری ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرچ سمجھتے ہیں اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا تھا دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رفنا ضروری ہو تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے باقی سب چیزیں آراجی ہیں مطلب کی کسی پر سوار لوگ بہت زند مخلص لوگوں سے بچھر جاتے ہیں جندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مسکن نہیں ہے جس تلازی میں دوسروں کو تعلقے ہیں کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیں جس گھر میں برو سے مسورت نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وقیلوں سے مسورے لیا جاتے ہیں احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں نہ ہوتا لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو جلیل کر یہ رکھ دیں گے خدا کے پیچھے بھاگو وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا توفے خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے جب تم برو کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ لوگ فاموس ہوتے ہیں اندھے نہیں لہٰذا بے وقت بنانے سے پہلے کرو کسی کے ماضی پر اس کی تظریر کرنے سے پہلے سونچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلِ منتے پنسفے سب بیکار جاتے ہیں جھوٹ بہت تیز دورتہ ہے لیکن منزل پر سچھی پہنچتا ہے زندگی کو سادہ مغل خیالات کو بلند رکھو آج کا نافرمان بے ٹاکر کا پریسان باپ ہوگا یہی پانوں نے فطرت ہے بڑا کام وہی سخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راجی کر لے اچھے انسان کی تعریف کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تقریف نہیں دیتا سزدے کی طاقت یہ ہے کہ فرس کی سرگوزی عرض پر سنی جاتی ہے مسکلات میں بھبرانا نہیں چاہیے ستارے ہمیسہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں زندگی بہت مختصر ہے جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے وہ سخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو خاموس رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ بھلکہ کر سکتا ہے عورت ایمان کا مزہ نہ پائے قیزت تک ہے کہ شوہر ادا نہ پرے چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے ایک آگے اور دوسرا پیچھے مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے اور نہ پیچھے والا توہین کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں جگہ بدلنے والے ہیں اسی کو زندگی کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی اچانک ایک آواز آئے گی یا ربی امتی امتی قربان جاؤں وہ حستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اکثر خاندان میں ایسے میں حروان بھی ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کتنی عزیب بات ہے کہ اکثر انسان خود کو مطمئن کرنے کے لیے دوسروں کو ہر طرف کی برائی کا اندام دیتا رہتا ہے جبکہ اللہ پاک کی جات سے وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتا ہے خاموز رہنا تب جانے کی علامت نہیں ہے ترضیحات کا فرق ہے ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحب نہیں ہوتا پرو سونے کے سو ٹکڑے کو قیمت کم نہیں ہوتی گزرگوں کی ڈعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی ضرورت مند کو دہلی جسے خالی نہ لوٹاؤ اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی ہم پورے زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جییں گے لیکن یہ بھوٹ جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں رشتے احساس سے بنتے ہیں رنگ نسل اور جان دیگ پر تو جانور خریدے جاتے ہیں آپ اپنے رب کے سامنے ہیں موبائل اور انٹرنیٹ کا تنہائی میں غلط استعمال نہ کریں اللہ دیکھ رہا ہے کیونکہ کہیں قیامت کے دن سب کی سامنے آپ کے آمان دکھانا دیے جائے لنگی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موزود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے احلاص یہ ہے کہ انسان اپنے نیکیاں بھی اس طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ میں چھپاتا ہے توبہ کی محلط مرمانی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے دن دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے سکایت تک نہ کرے یقین مانے اس صف سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا رشتے خون کے بھی ہوتو نبھائے احساس سے بھی جاتے ہیں ہر تعلق سرو میں سہد درمیان میں میٹھا اور آخری میں کروا ہو جاتا ہے بھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے اس قدم آگے چلا راستے میں قبرستان تھے قبرستان سے ایک تھڑی ملی جس کو کچھ بیان تھے اے مسافر سنبھل چل ہم بھی کبھی انسان تھے ہر طلاف یافتہ عورت بری یا ناکام نہیں ہوتی این ممکن ہے کہ وہ کسی ناکام مرد کے لئے پڑوان ہوئی ہو جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ انصاف کے ذریعے اسے جلیل پڑتا ہے انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدرتی جتنا اس کے دل کے گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدرتے ہی ہے اور تکلیفیں بھی وہ اس نے تنہا جھیلی ہو صفائی دینا صرف ایک ذہنی اور نفسیاتی کوشس ہے جو اپنوں کے لئے کی جاتی ہے بانکیوں کے لئے وسیعہ مسکراہت اور ایک جملت تم سچ ہو جب کوئی عورت تمہارے سلام نے رو پرے تو تمہاری مدانگی کا تقاضہ ہے کہ تم وہ بات وہیں ختم کر دو پتہ نہیں لوگ تعلیم یافتہ درجی کو اتنا پتھر بنتیوں سمجھتے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ سائد ان پر جاہی درجی کی طرف ہم اسے بھی ارجسٹ ہونے کے لئے وقت چاہیں رسول ہرایflight